اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جی ڈیر سٹوڈنٹس ایزی اپروچ ٹو میٹس کے پلیٹ فارم سے پروفیسر فاروق آپ کے حاضر خدمت ہے سٹوڈنٹس مجھے امید ہے جو پریویس ہمارا لیکچر تھا 9.3 کا پارٹ ون وہ آپ نے اٹیپٹ کر لیا ہوگا اور اس کے کونسپس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوں گے ابھی آج ہم انشاءاللہ اسی 9.3 کا سیکنڈ جو پورشن ہمارا لہتا ہے تو یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سٹوڈنٹس اسی کا ہی تر سلسل ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آج پویسٹن نمبر 4 ہے پویسٹن نمبر 4 ہے پویسٹن نمبر 4 ہے پویسٹن پیپر میں آ چکا ہے سوڈنٹس یہ سوال کیا ہے اس پویسٹن میں آپ کو گیون دیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے ایکس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب دیکھیں یہ سنگپل ہے سٹوڈنٹس اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں ہے آپ نے ساری ویڈیوز پوٹ کرنی ہے کل ہم نے آپ کو ٹیبل دیا تھا اگر نہیں ہے تو آپ کل والی ویڈیو کو کھولیں اور اس میں سے آپ کو ٹیبل آف ویڈیوز مل جائے گا وہاں سے آپ اس کی ویڈیوز اٹھائیں اور وہ ساری ویڈیوز پہلے سٹیب میں آپ پوٹ کر دیں جب ہم ویڈیوز پوٹ کر دیں پہلے سٹیب میں یہ ون ایسٹیز آئے گا اور یہ ون روبر ٹو کا سکیر جو ہے یہ ون روبر فور ہوگا اسی طرح سے آپ کے پاس ایکسی ٹو انڈروب تھری آجائے گا ملٹیپلائی ہوکے اور نیچے انڈروب ٹو انڈروب ٹو کا سکیر ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس سکیر اور اس کے روبر کینسل ہو گیا اور اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آپ نے یہاں سے جو ایسی ایم ہے یہ فور آپ کے پاس ایسی ایم آگیا سکیر اور سکیر روبر ختم ہوکے آپ کے پاس ٹو آجائے گا اور یہاں آپ کے پاس اوپر ایکس سکیر روبر ٹری ہے اب اس کے بعد فور مائنس بان آپ کریں گے تو وہ ٹری آجائے گا اور نیچے ٹری اوبر فور آگیا سٹوڈنٹس آپ کے پاس اور یہاں ایکس انڈروب ٹری اوبر ٹو ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس سیمپلی فائی کرنے کے لیے ٹری کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں انڈروب ٹری انڈروب ٹری کیونکہ اگر اس کا سکیر کریں گے تو سکیر اور سکیر روبر کینسل ہوکے ٹری آجائے گا تو یہ ٹری جو ہے یہ ہمارے پاس انڈروب ٹری انڈروب ٹری لکھا گیا اور یہ جو فور ہے نیچے ہمارے پاس اس کو ہم ٹو انٹو ٹو لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایزٹ آگیا اور یہ انڈروب ٹری سے انڈروب ٹری کینسل ہو گیا ہمارے پاس آگیا جو ہے وہ اور نیچے ٹو سے ٹو کینسل انڈروب ٹی انڈروب ٹرہ ٹی فرچ پر کشتہ مارے پاس 300 انڈروب ٹو چیر کریں تو آپ کو اس نے کہا ہے OVER ویلی وassing Ist ای偷ان کو قواردرانٹل انگل دیا ہوا ہے ٹھک ہے جی، للو د intelig đang لو Cond Cloud آپ کو اس طرح سے بیدیا ہے جئیسے بس پار میں منس پائ sud آپ زیلو ہے وہاں سےестارٹ لیں گے اور VIS کتنا موک کریں گے آپyr او شو آپ منفردین گے موگ کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچے گئے تو یہ مائنس پائی ہوگا اب سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ اینگلز جو ہے یہ ہے کوادرینٹل اینگل اور یہاں ہمیں اس نے گیون یہ دیا ہے کہ یہ مائنس پائی ہے تو ہم نے اس کو سب سے پہلے پوزیٹیو میں یعنی اس کو پوزیٹیو میں لے کے آنا ہے اور اس کو جو ہے وہ پوزیٹیو سنس میں لاکھے تو پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ آپ نے ترینومیٹر کے ریشوز کیلکولیٹ کرنی ہے اب یہاں سے آپ کے پاس مائنس پائی ہے تو آپ کیا کریں گے اس مائنس پائی میں آپ سب سے پہلے پلاس پائی اور مائنس پائی کریں گے کیونکہ ہم نے سٹوڈنٹس جو ہماری نائن پوائنٹ ایکسرسائز تھی ٹو اس میں ہم نے وہاں پہ پڑا تھا کہ ہمارے پاس جو ایک کو ٹرمینل اینگلز ہوتے ہیں بیسی کری یعنی اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ ڈیو ٹو روٹیشن شامل ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے بیسی کری وہ روٹیشن والا پورشن جسے ہم نے لکھا تھا جنرل اینگل کہ ٹیٹا بلاس ٹو کے پائی یعنی ٹو پائی اور اس کے نیگٹر یا پوزٹیں ملٹیپل زلیدہ کرنے ہیں تاکہ ٹیٹا بلاس ٹو کے پائی یعنی ٹیٹا پلاس نمبر آف روٹیشن آف تھرو ٹو پائی وہ جو ہے وہ بن فون بنے تو ٹو کے پائی والا حصہ چھوڑ دیں گے ہمارے پاس ٹو رہ جائے گا تو سی کو اس کو настلی دے گا تو پھر ہم اس کو کول کریں گے تو یہاں ہمارے پاس سٹوڑنٹ مائنس مائنس پائی ہم نے کیا کیا پاس اس میں پالس پاطئی اور میں کلایا تو پائی بیسی ہی آگیا ہمانس مائنس پائی میں لیکن ہمارے پاس ہو گیا ہے میں تو پائی اب ہم بدلے سکتے ہیںس اب مائنس وائننو آفработ پائی بلاس وہ بھی میں پائی کےReg sher الألہ کی طےabloوں کے لقلات پائی ہے اور یہ ٹو پائی یعنی ایک نوٹیشن بیسیکل ہی اسے دی گئی ہے اندھی کلوک وائز ڈیریکشن تو وہ جو نوٹیشن کی وجہ سے انگرد شامل ہوئے تو ٹو کے پائی والا پر چھوڑ دیں گے جس پائی رہ جائے گا تو مائنس پائی اس ایکوال ٹو ہے پائی اب ہم ریشو جب لیں گے تو جتنی مائنس پائی کے ساتھ ریشو ہے وہ اتنی ہوں گے جتنی پائی کے ساتھ ہیں تو کوز آف پائی ماینس پائی جو ہے وہ ہمارے پاس آجی ہے کوز پائی اور کوز پائی از ایوال ٹو ینس ون اسی طرح سے ہمارے پاس ٹن آف مائنس پائی ہم لیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا ٹن پائی اور وہ ایپول ٹوaines ہو جائے گا پھر ہمارے پاس آجیے گا سیٹند آف مائنس پائی اور سیٹند جو ہے وہ بیسیکلی ریشی равно کل ہوتا ہے کوز کا تو کوز کی ولیو سور ماں اکسو ماں ڈی للاتک اگر اسی طرح سے شبز کتاف ہمارے پاس رسولو اسی طرح سے سے بھی س gj و between minus 끝 hertz اسی طرح سے سیکنٹ آف جو پائی ہے مارے پاس وہ ایسی پروکل ہوگا سائن کا سائن پائی کی ویلیو سائن آف مائنس پائی کی ویلیو زیرو ہے تو یہ بھی انفیلٹی ہو جائے گا اسی طرح سے سٹوڈنٹ مائنس تری پائی میں آئے گے اس میں بیسیکل سٹوڈنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو اینگل جتنا دیا ہوا ہے ہم نے اس میں سے ٹو پائی کے ملٹیپل زیادہ کرنے اور اس اینگل کو پوزیٹیو سیس میں لے گیا نیگٹیو میں نہیں رہنے دینا اگر یہ نیگٹیو میں ہے تو اس میں ہم نے پائی یا اس کے ملٹیپل زیادہ جتنے بھی ایڈ کر کے قریب تری جو ہمارے پاس ملٹیپل آف ٹو پائی بنتا ہے یعنی جو ٹو پائی کے ٹیبل میں آتا ہے وہ ہنے ساتھ بنانا ہے جیسے جہاں مائنس تری پائی ہے تو اس کے قریب تری پہ ہے اور پوہ کیسے آئے گا کہ ہم اس میں سے مائنس پائی اور پلاس پائی کریں گے تو اب ہم نے سب سے پہلے یہ جو مائنس 3 پائی ہے اسے پکڑا اور اس میں ہم نے پائی مائنس پائی پلاس پائی کیا تو یہ ہمارے پاس مائنس 4 پائی پلاس پائی یعنی پائی مائنس 4 پائی بڑھ گیا یہ دیو تو ریٹیشن ہے ملٹیپل آف 2 پائی اسے ہم چھوڑ دیں گے دیو تو دیفیلیشن آف جنرل اینگل تو مائنس 3 پائی اس وہی ہے جیسے یہ پائی کے برابر ہے تو پھر باقی ریشوز ویسے ہی ہے پائی کی جیسے آپ پہلے لے چکے ہیں فرسٹ پارٹ میں بلکہ سیدھا ایلویٹ کرنے گے نیکسٹ آ جاتا ہے سٹوڈنٹ جو فریکشن میں اس کو کیسے ایلویٹ کرنا ہے سٹوڈنٹ اگر آپ اس 5 پائی 2 پائی کو دیکھیں 5 پائی 2 پائی تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ 5 پائی 2 پائی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پائی بائی 2 پلاس 2 پائی اس میں بھی کوئی سینس ہے سٹوڈنٹ آپ نے 2 پائی یا اس کے ملٹیپلز کو الہیدہ کرنا ہے 2 پائی یا اس کے ملٹیپلز جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے وہ ڈلیٹ ہو جائیں گے باقی جو پورشن بچے گا جو بھی ویلیو بچے گی وہ ہی ہمارے اصل ایمگلوں کا اسی سے تیلکویشن کریں گے ویسے یہاں پر آپ کے پاس 5 پائی 2 جو ہے اس کو ہم نے لکھا ہے پائی بائی 2 پلاس 2 پائی اس کو اگر لے تو یہ ہی آتا ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم 5 کو بریک کر سکتے ہیں اس کو 5 کو بریک کریں گے 1 پلاس 4 میں تو اس کو 1 آگے 2 پلاس 4 آگے تو وہ ہمارے پاس یہی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب 5 پائی 2 پائی 2 آگیا پائی 2 دوبار سائن پائی button میں م inequity ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس زیرو کے برابر اور یہ آپ ویریوز جو ہیں وہ پچھلی آپ ٹیبل سے حصل کر سکتے ہیں جو پچھلی 9.3 کی ہماری فرسٹ پارٹ ہے اس میں سے اور 10 5 5 2 جو ہے یہ ایکوار ٹو آگیا ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس 10 5 2 اور 10 5 2 جو ہے یہ سائن پائی بائی ٹو بٹا کاؤز پائی بائی ٹو ہے تو سائن کی ویلیو وان ہے کاؤز کی زیرو ہے تو یہ وان نوبر زیرو کے ساتھ انفیریٹی ہو جائے گا آپ کے پاس اور اسی طرح باقی تینوں ویلیوزنگ کر ایسی بروکل ہیں اسی طرح سٹوڈنٹ اگر بات کریں مائنس 9 5 2 کی تو مائنس 9 5 2 جو ہے یہ اس کو اگر ہم دیکھیں کس طرح ویلیویٹ کریں گے اس کو ویسے ہم بریک کر سکتے ہیں 8 اگر ہم اسے جو ہے اس میں پہلے 5 2 کو پلاس اور مائنس کریں تو اس طرح کیسے بھی کر سکتے ہیں یا اسے اگر آپ دیکھیں تو مائنس 9 into 5 2 it means یہ مائنس 9 times آپ نے اس کو جو ہے وہ روٹیشن دینی ہے یعنی پائی بائی 2 جو روٹیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹ وہ ایک قارنٹ پر مستفل ہوتی ہے یعنی آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک آئیں گے تو یہ پائی بائی 2 ہوگا تو یہاں مائنس 9 into پائی بائی 2 ہے it means پائی بائی 2 یعنی 90 کی آپ نے اسے نو روٹیشن دینی ہے ہے نائن دفعہ روٹریٹ کرنا ہے پائی بائی تو اور غ BRD آپ نے pri violence دینگر کے لہنے یعنی یہاں سے آپования lxter سٹر لیں گے یہ یہاں di ledge بنگی یہ دوسری یہاں تک دنگر عن طور پوشی سے دیکھیں یہاں تک ہے پ 144 پھر یہاں سے یہاں تک فئی م panelists سے یہاں تک سالت آپ کو دیکھیں جی سٹوڈنٹس آگے سکس پارٹ دیکھیں اس میں آپ نے جو ٹرگنو بیٹرک ریشوز معلوم کرنی ہے وہ ہے 1530 دیگری یعنی آپ نے 1530 کی فائنٹ کرنی ہے تو سٹوڈنٹ وہی بات پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں ایک دفعہ کہ آپ کو اصل میں 360 یا اس کے ملٹیپلز کو لیتا کرنا ہے تاکہ اس کے علاوہ جتنا اینگل بچ جاتا ہے وہ اصل ہمارا اینگل جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہے تو یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسے ہم اگر 360 سے ڈیوائیڈ کریں تو وہ 4 x 360 plus 90 بچتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ 4 x 360 plus 90 تو یہ ہم due to rotation ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہ گیا 90 دیگری تو اس کا مطلب ہے جو بھی ریشوز ہم نے لینی ہے وہ ہم نے بیسیکلی 90 کی ویلیوز فائنٹس کرنی ہے یعنی سائنٹس کی ویلیوز فائنٹس کرنی ہے جو لرن کرنے اٹھا کے یہاں لکھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گی سٹوڈنٹ یہ سمجھنے والا ہے کیونکہ یہاں concept ہے جو جتنے بھی فریکشن والے جو بٹے والی آپ کے پاس جتنی بھی ویلیوز ہوں گی وہ بیسیکلی یہاں پڑی ہیں اس کا concept یہاں پہ نہاں ہے یہاں پڑا ہے اس لیے اس کو ہم نے گوھر سے دیکھنا ہے سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس 235 pi by 2 آپ اس میں دیکھیں تارگٹ کیا ہے تارگٹ ہے multiple of 2 pi لائے دا کرنا تارگٹ ہے multiple of 2 pi لائے دا کرنا یعنی 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi جتنا بھی ہے بیسیکلی وہ ہم نے 2 pi multiple of 2 pi کو separate کرنا ہے اب نیچے 2 ہے اس کا مطلب ہے ہم اوپر سے وہ حصہ لائے دا کریں گے جو 4 سے divide ہونے والا ہو کیونکہ وہ 4 سے divide ہوگا تو بعد میں 2 سے divide ہو کے 2 pi بنے گا اس لیے یہاں پر ہم نے دیکھ رہا ہے کہ 235 میں 4 سے divide ہونے والا قریب قریب کون سا حصہ ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 232 ہے اس میں سے 4 سے divide ہوتا ہے اور اس کی بھی وجہ ہے دیکھیں اسٹوٹنٹ 4 ہم کیوں لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں جو angle given ہے وہ ہے 235 pi by 2 وہ ہے 235 pi by 2 تو اب pi by 2 کی فارم ہے 235 into pi by 2 it means کہ 235 rotations ہیں quantity pi by 2 کی اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں کوارڈٹ سسٹم میں چلے جائیں وہاں جا کے دیکھیں تو یہ یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس ایک rotation یعنی یہاں سے یہاں تک اگر آپ جاتے ہیں تو آپ 90 angle cover کرتے ہیں پھر یہاں سے یہاں تک جاتے ہیں تو again 90 یہ ہو گیا vanity پھر یہاں سے یہاں جاتے ہیں تو 270 یہاں سے یہاں تک جاتے ہیں تو 360 یعنی 2 pi یعنی آپ 4 pi by 2 cover کرتے ہیں تو آپ کی ایک rotation بنتی ہے 2 pi اور یہیں multiple of 2 pi ہم نے علیدہ کرنے تو اس کا مطلب ہے basically ہم نے اگر pi by 2 کی فارم میں ہے تو پھر ہم نے 4 pi by 2 کے منٹیپل علیدہ کرنے بکر 4 pi by 2 is equal to 2 pi ہے تو it means multiple of 2 pi 2 pi کو علیدہ کرنے کا مطلب ہے کہ 4 pi by 2 کے منٹیپل کو علیدہ کرنا بکر 4 pi by 2 اور 2 pi equivalent ہے یہاں چیزی ہیں کی فارم میں ہے تو ہمیں 4 pi by 2 ملٹیپل علیدہ کرنے یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نمبر 235 pi by 2 کے ساتھ لگا ہے 4 سے کون سا ڈیوائی ہوتا ہے تو وہ ہے 235 میں 116 یعنی 232 235 میں 232 plus 3 رکھے گی ہم 3 pi by 2 اس کا مطلب ہے اب آپ trigonometric ratios ملوم کریں 3 pi by 2 کی اور وہ اس سے پہرے آپ کر چکے 3 pi by 2 کی کے sign cost ہے اس کی values ملوم کرنے وہ آپ کے table میں موجود ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس آنسر آجائے گے اثر چیزیز اس کو اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ اچھی سائن کی کوز کی ٹین کی سیکھنٹی کو سیکھنٹی تو دیر سٹونٹس اب یہاں پر بھی وہ اصول ہے کہ پیچھے quadrantele angle تھا quadrantele angle آپ نے پڑھا ہو ہے پیچھے کہ ایسا angle جس کا پوزٹیو x ایکسز پہ یا y ایکسز پہ یا پہ x ایکسز پہ لائے چاہ پانچ angle میں سے کوئی آئے گا یہ جو angle سے اندر لائے کرنے والے ہیں یہاں سے آپ نے 3K کار وہ ہی ہے کہ جیسے 390 ہے تو آپ رکھیں گے 360 plus 30 یعنی جو multiple of 2 پہ یعنی جتنا باقی بیٹھتا ہے لائدہ کرنے یہ 360 plus 30 اور 360 ہے بیسیکلی تو یہاں پر آپ 390 آپ کے پاس simplify ہو کہ 30 ہی آگیا تو جو بھی آپ ratio لیں 30 کی لیں جیسے cos 390 is cos 30 to cos 30 کتنا ہو جائے گا unroot 3 by 2 2 اسی طرح سے sin 30 sin 30 1 by 2 10 3 90 means 10 30 1 over 3 3 3 3 2 3 3 sec 3 90 ہے تو آپ کے پاس sec 30 آگیا 2 1 root 3 اسی طرح سے agree value بھی آپ find کر لیں گے تو اس کے بعد اس کے باقی 3 60 کی rotation یعنی complete rotation لیتے minus sign ہونے کی بجانے ورہ clock wise direction میں تو یہاں سے باقی آپ کتنی بھی اس کی ratio ہیں 30 کی معلوم کرنے کے جیسے آپ نے پچھلے question میں کی ہیں اب اس کے بھی آجائے بٹے والے question میں بٹا denominator nominator ہے آپ student دیکھیں وہی concept ہے کہ یہاں جو پائی بائی 6 کی فارم میں ہے تو لینا 2 پائی ہے multiple of 2 پائی ہے تو نیچے 6 بھی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے وہ حصہ نکالیں گے جو 6 سے divide ہو کے بعد 2 بج جس میں جب اس کو 6 سے divide کر لیں تو 25 ہے اس میں سے 24 جمع ہے کیونکہ جب آپ 24 کو 6 سے جمع کریں گے 12 بنے گا وہ multiple 2 پائی بنے گا وہ پہ آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کیا کریں گے 25 پائی 6 کو لکھے 24 جمع 1 بٹا 6 into پائی 6 کو لائدہ لائدہ کریں تو یہ چار جمع 1 بٹا 6 پائی بنتا ہے 4 پائی لائدہ ہو گیا جمع یہ چکے اب اس کے پاس اگر 17 پائی ہے تو اب اس میں سے ہم نے وہ حصہ لائدہ کرنا ہے جو 3 سے ڈیوائی ہونے ہونے 2 پائی بچے اس کا مطلب ہے 6 سے ڈیوائی ہونے حصہ لائدہ کرنا ہے تو یہ ہم حصہ لائدہ کریں گے 6 کا ملٹیپل ہوگا تو اس میں سے مائنس پائی بائی 3 اپنی طرف سے کریں گے تو یہ بنے گا مائنس 18 پائی 3 پلاس پائی 3 یا اس کو لکھ سکتے ہے مائنس 6 پائی پلاس پائی 3 اب یہ پر آپ کے پاس یہ مائنس 3 2 پائی بنتا ہے 2 پائی کے مائنس 3 ملٹیپل ہیں یہ چھوڑ دیں گے باقی پائی 3 رہ دے گا پائی 3 کی ویلیوز یعنی 60 ڈگری بنتا ہے سائن کو سیکھٹ کو سیکھٹ کورٹ کی 60 ڈگری کی ویلیوز یہ سامنے آپ لکھیں اس طرح سے آپ کلکولیٹ کر لیں جی تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ